اچھا مصبی بھائی جب آپ کپتان تھے اس ٹائم فواد علم کی ٹیم میں واپسی نہیں ہوئی لیکن جب آپ کوچ بنے اور سیلیکٹر بنے اس ٹائم آپ فواد علم کو لے کر آئے اور فواد نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پرفارمنس کیسے دی جاتی دس سال کا عرصہ تھا کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں فواد علم کی ان کیاب کے پیچھے کپتان کو یا کوچ جو پچھلے سیلیکٹر سے ان کو جب میں اور یونس کان گئے تو ای تینک دیکھا اپننگ پر فواد علم وہ جو تھوڑا سا پیریڈ اس کا مس آؤٹ ہوئے سریٹ اوے آئی تھوڑ کہ اس کو اگنس سری لنکا ہمارے ریٹائر ہونے کے بعد سریز تھی اس میں اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے تھا پر تھوڑا لیٹ ہو گیا کوشش کی کہ اس کی اس پرفارمنس کو جب میں آیا تو میں نے گئے چلو دس اس دی تائم اور ہمارے سپورٹ اوپن اس کو اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے اس کی پیبل پلئر کے یہاں پہ آکے وہ پرفارمن کر رہے اچھا بھئی اس پر بھئی وکار یونس جو تھے وہ پہلے آپ کی ٹیم کی کوچنگ بھی کرتے رہے آپ ان کی انڈر کوچنگ کھیلتے رہے اور پھر اس کے بعد آپ کے سسٹنٹ کوچ بنے کیا فیصلوں میں جب آپ کے سسٹنٹ کوچ بنے بالنگ کوچ تھے تو فیصلوں میں تضاد کوئی پیدا ہوتا تھا کہ یہ چیز نہیں کرنی یا وہ مانتے تھے یا آپ نہیں مانتے تھے کوئی ایسی چیز ہے لیکن جب میں کپتان بھی تھا اور وکار بھئی کوچ تھے ہماری اس ٹائم بھی بڑی ہلتی جس کو کہتے ہیں ڈسکیشنز ہوتی تھی اور کبھی بھی ہم ایسے نہیں رہے کہ جو انہوں نے جو کہا میں نے ہاں کر دیا اور میں نے جو کہا انہوں نے ہاں کر دیا نہیں اس ٹائم بھی ہماری بڑی سٹرونگ قسم کی جو ہے آپس میں کنورسیشن ہوتی تھی